بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈی ہے شرحالی صاحب سٹارٹ کر لیے جب آپ کیوں دیں گے ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج جو آپ کو پتا ہے کہ آمید ڈوگر صاحب ہمارے سپیکر کیلئے کنڈیڈیٹ ہے اور جنو دکبر صاحب جو ہے نامارے ڈپٹی سپیکر کیلئے کنڈیڈیٹ ہے میں ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی جو اپوزیشن میں دیگر پارٹیاں ہیں محمود حجزائی اختر مینگل صاحب اور مولانا پذر امان صاحب ان کے پاس بھی جائیں گے ووٹ مانگیں گے اور ہمارا بلکل واضح موقف ہے ہمیں آج اسمبلی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور اس کا ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ جو منڈیٹ چوری کی گئی ہے جو کہ فارم پنچ تالیس میں جس کی جو ریزرڈ ہے اور ابھی تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک جالی پرم پنچ تالیس بھی بنائی گئی ہیں اسی طرح جو نے اس کیا ہے تو اس اسمبلی میں جو ایک جالی منڈیٹ سے جالی لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے جالی وزیراعظم بنے گا ایک جالی کیبینٹ بنے گی تو ہم انشاءاللہ احتجاجا اس کا مقابلہ کریں گے ہمارے سپیکر صاحب کے جو سپیکر سیٹ کی رہے جو ہمارا کنڈیڈیٹ ہے امیر ڈوگر صاحب کی ایک بہت بڑی ایکسپیریلس ہے ہمارا چیف پیپ رہا ہے اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسمبلی کی رورز کو سمجھتا ہے اس طرح جنیندرک بار صاحب جو ہے نا اس کی پارٹی کے ساتھ بہت بہت لائل تھی ہے اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھتے ہیں کہ جن کی زمین جاگی ہوئی ہے وہ ہمیں اوٹ دیں گے ہم ایک بات بلکل کلیر کرنا چاہتے ہیں کل کوئی ویڈیا چینل کو ایک ڈیسنپارمیشن پہ لارہی تھی میں جب خان سے میرے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھے گو ہیڈ دے دیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لیڈرشپ پوچھ لیں مشورہ کر لیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک گرینڈ الائنس منائیں اور گرینڈ الائنس کا ون پوائنٹ ایجنڈ آ ہوگا کہ پاکستان میں یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ چڑھے یہ عوام کا منڈیٹ ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو جو انہیں قیادت سنپی جائے جس طرح برن کمروں میں پیسے نہیں ہوتے ہیں یہ نہیں ہوگا یعنی پیئر ان پری ایڈکشن لیول پلینگ پیڈ اور آئین اور خانون کی بالدستی تو آئین اور خانون کی بالدستی کیلئے ہم انشاءاللس بلیٹ پرم کو استعمال کریں گے اور ساتھ ساتھ جن علاقوں سے ہم آئے ہیں ہم اپنی علاقوں کی نمائندگی بھی کریں گے اور اپنے عوام کی آواز پڑیں گے میں ابھی ڈوکر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کیوں کہ باتیں کریں پھر کیوں نہیں دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کے سربرا بانی چیئرمن وزیر آزم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے سپیکر کے الیکشن کے لیے نامزد کیا ہم سب آج تمام خدشات اور تحفظات کے باوجود احتجاج کے ساتھ آج ہم نے حلف لیا ہے اور اس پارلیمان کا حصہ بنے ہیں ہم نے ایک ہی مطالبہ اپنا پہلے کرنا ہے سب سے پہلے کہ ہمارا جو منڈیٹ ہم سے چھنا گیا آٹھ اور نو تاریخ کو جو فارم فورٹی سیون کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس دیں یہ اسیمبلی جو حکومتی بینچوں پر ضمیر فروش بیٹھے ہیں وہ فارم فورٹی سیون والے ہیں نہ ان میں کوئی شرم ہے نہ ان میں کوئی حیاء ہے صرف یہاں تک ڈاکے ڈالنے کی بات نہیں رکھی بلکہ کل یہ پارٹیاں اپنے آپ کو بڑی ڈیموکریٹ کہلاتی ہیں کل ایسی پی پہ بھی پہنچ گئے اور ہماری خصوصی نشستوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لیے انہوں نے نقب لگائی شرم آنی چاہیے ان کو کہ ہم جو چرانوے ایم این ایس آگ کا دریعہ بور کر کے پہنچے ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہماری خواتین اور منورٹی کا کوٹا آئین پاکستان ہمیں تحفظ دیتا ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے ہم اس پارلیمان میں اس پارلیمان کی سربرندی کے لیے بھی کام کریں گے رول آف لاغ کے لیے بھی کام کریں گے اپنے علاقوں کے مسائل کو بھی ہم ہائلائٹ کریں گے اور پچیس کروڑ عوام کے دکھوں کا مداوہ بنیں گے اور یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں گے اور مزید ان کو چوریاں اور ڈاکیں ڈالنے نہیں دیں گے میری بطور سپیکر قومی اسمبلی ہاؤس کے ممبران سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں اور انشاءاللہ اس ہی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے جب ہمیں میرا منڈیٹ ملے گا تو عمران خان اس ملک کے وزریعظم بنیں گے اور وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے ہمارا وزریعظم عمران خان ہے بہت شکریہ جونید اکبر خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمران خان اور اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ پہ اعتماد کیا انشاءاللہ تعالی ہار جیت ہوتی ہے لیکن یہ جو پچھلے جو الیکشن ہوا اس سے ہم پہ اور ساری قوم پہ بلکہ ساری دنیا پہ یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان میں ووٹ دینے والے اہم نہیں ہے ووٹ کاؤنٹ کرنے والے جو ووٹ گنتے ہیں وہ اہم ہے پہلی دپا ہوا ہے کہ تیسری چوتھی نمبر پہ آنے والے لوگوں اسمبلی میں آ گئے اور یہ پہلی دپا ہوا ہے کہ بولیا لگی ہے ام این اے ام پی ایس کے جو سیٹے جو وہ فروث ہو گئے اور آج ان لوگوں کے لئے ایک پیغام تھا پاکستانی قوم نے بھی دیا اور اس کو جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے عمران خان پہ کراس لگایا ہے تو ہم نے وہ کراس بھی مٹا دیا اور انشاءاللہ تعالی وہی لوگ جو اس سے پہلے جو اس ریجیم چین کے اپریشن میں جو عصادار تھے جن کی وجہ سے یہ قوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آج اپنی شناخ چھپاتے پھر رہے اور عمران خان جیل میں ہو کے بھی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے یہ عجیب الیکشن تھا جس میں قیادت جو ہے پابند سلاست تھی موبائل بند تھی ورکر کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی کیم لگانے کی اجازت نہیں تھی اس کے باوجود قوم نے عمران خان کا ساتھ دیا اور قوم نے عمران خان کو تو ترڈ میجاریٹی سے جو ہے ووٹ دیا یہ الگ بات ہے کہ اداروں کی تاؤن سے اداروں کی مدد سے اور ان پولیٹیکل لوگوں کی مدد سے جو ہے وہ امارا منڈیٹ چھرائیا گیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا منڈیٹ چھرائے اور وہ عمران خان کے ووٹ پر ڈاکر ڈالے انشاءاللہ اس کے خلاف ہم سڑکوں پہ بھی نکلیں گے ہم اس سمجھے پہ بھی آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہر فورم پہ انشاءاللہ ہم اپنا آواز اٹھائیں گے دیکھیں دو باتیں ایک جو ہے نا ایک ہم نے جو اس میں اپنی لیٹر میں جو ہمارا موقف ہے موقف یہ ہے کہ جو پند یہاں دیا جا رہا ہے اس کی مسیوس کا بہت خطرات ہے یعنی ایک گورنمنٹ جو بنتی جا رہی ہے وہ جالی ہے اس کے پاس منڈیٹ نہیں ہے پوری کیبنٹ کو پوری عوام کو پتا ہے یعنی اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کے مطابق تاریخ انصاف سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اور جو اس وقت نمبر وہ بھی پھر بھی ہماری نمبر سوائے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی ہے مسلم نیگنون جو کہ ٹوٹل انہوں نے تئیس شیٹے جیتی ہیں اور پیپل پارٹی اور ایم کیوم اس سب کو ملا کے جس طرح مطلب اس نے بانٹے ہیں آپس میں کہ شاید یہ کوئی جو ہے نا ان کے آپس اور جو سٹیٹ کی جو انہوں نے اختیارات غلط طور پر استعمال کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس منڈیٹ نہیں ہے اس وقت منڈیٹ کی مطابق عمران خان اس ملک کا وزیر عظم ہے عوام نے عمران خان کی اوپر اعتماد کیا ہے تو تر مجالیتی عوام نے ہمیں دی ہے تو جو فنڈ آئی ایم ایف کا استعمال ہو رہے گا وہ مسیوز ہو گا ہم نہیں چاہتے کہ ملک کی جو انا وزید کر دے پڑے اور اس کے فنڈ مسیوز ہو شکریہ صاحب سے قبل بیسٹر گوھر صاحب نے گزرکتا روز میڈیا تات کی تھی اگر جاتے ہیں تو آپ کا بیسٹر گوھر کا یعنی اپوڈیٹر بننے کا کوئی چانس ہے تو انہوں نے تو انکال کر دیا ہے میں کسی قسم کا کنوں کے لیڈر نہیں بنوں گا تو پھر کون بن رہا ہے کس کے لیے کوئی نام بن رہا ہے لیکن وہ ہماری آپس میں بانی چیئرمین سے مشاورت سے جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ انشاءاللہ مشاورت سے ہو جائے شکریہ صاحب نے فرمائیے گا کہ پادمان کے اندر کیا محامت کی پالیسی چلے گی یا مضامت کی کچھ پہلے کل اور پرسلی ووڈ ہوں گے سپیکر اور قائد عوان کے لیے تو پانپ فارڈی پائک والوں کا ہم ووڈ کافت نہیں کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا قانونی حق ہے اور جو یعنی جو لوگ بیٹے ہیں ہاں یہ سمدھی میں ان کو خود پتا ہے کہ وہ منتخب نہیں ہیں وہ شکست خردہ ہے اس کی کوئی اخلاق یعنی جو پرائی بنیسٹر بنے گا اس کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی اس کے اندر کوئی قوت ہو تو وہ جو ہے نا پبلک سے اب معافی مانگے اور کہا کہ میں جو نے اس پوزیشن میں نہیں ہوں شابہ شریف پہ ایسی بنے گا تو کیا اس کو پتا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمانی چاہیے اگر وہ جالی اوٹوس ہو جینا اس ملک کو وزیراعظم یا وہ بنیں گے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور پاکستان تاریکی انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پوریٹکی پارٹی ہے بہت بیر دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ کے پی کے وقت جو روایات ہے ہمارے علاقے سے میں مجھے پتا ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ہم نے اپنی ہم نے دو کم کی ہم نے ووٹ بھی ڈالا اور ووٹ کی فازد بھی کی یعنی میرا ریزلٹ ہم نے پیرا دیا ہے میرا ریزلٹ صبح پانچ بج دیا ہے یعنی میرا اکتر ہزار لیڈ تھی اور اکتر ہزار لیڈ کو چینج کرنا چاہتے تھے ہم نے آپ اس کے سامنے دردی کی کم از کم چار پانچ ہزار ہر کی پی کی میں ہر جگہ جتنے بھی جنیت خان ہے ان کی تقریباً جو ہزاروں میں بہت بڑی لیول پینس کی ڈیڈ ہے وہ سترہ سی ہزار تو ووز کو بھی کرنا چاہتے تھی تو ہم نے دردی دی اور ہم تب نکلے کہ آر او سے ہم نے اپنا کانونی حق دیا جی تینکیو سلام علیکم تینکیو سلام علیکم نے اس کے لیےÉساں کی موکر سلام علیکم